جس سے ایمان بڑھے جس سے شوق بڑھے جس سے جذبہ بڑھے حدیث کو سن رہا ہو دل خوش ہو رہا ہو نبی کی بات سن رہا ہو ایمان برتا جا رہا ہو جیسے صحابہ کا ایمان بن گیا ہے ایک بات پر قربان ہو جاتے تھے اور ارے میرے بھائیوں ہم تو پتہ نے کس زمانے میں آئے ابو محمد بربہاری رحمت اللہ علیہ ابو محمد بربہاری رحمت اللہ علیہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو لکھا ہے ابو محمد بربہاری رحمت اللہ علیہ بغداد میں حدیث پڑھا رہے ہیں اور ہزاروں انسانوں کا مجمع حدیث تم رہا ہے لاؤڈ سپی کر رہی ہوتے تھے وہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ ہاں تک آواز گئی وہاں ایک آدمی کھڑا ہے وہ اس کو آگے تہنچا رہا ہے وہ حدیث بیان کرتے کرتے ان کو چھینک آئی انہتا الحمدللہ تو جتنا مجمع بیٹھا تھا انہتا یرحمت اللہ وہ جو شور اتھا ہزاروں انسانوں کا تو بغداد کے شہروں میں بازاروں میں جو لوگ دکانوں کے بیٹھے ہیں یا بازار میں چل رہے ہیں ان کے کانوں میں ایک ایک بازار میں یرحمت اللہ کی آواز گونجی کتنا مجمع سا تو انہوں نے جب سنا تو انہوں نے بھی کہا یرحمت اللہ تو پورے بازاروں میں گونج اٹھی بازاروں میں گونج اٹھی تو محلے کے گھروں میں بچے اور عورتیں اور دورے جو بیٹھے تھے انہوں نے آواز سنی تو انہوں نے کہا یرحمت اللہ تو پورے بغداد میں جو گونج اٹھی تو خلیفے کا جو محل تھا دریائے گجلہ کے کنارے تھا اس وقت میں ابداسی خلیفہ متقیب اللہ متقیب اللہ یہ خلیفہ تھا متقیب اللہ یہ خلیفہ تھا اس کے محل کے پہدار سپاہی غادم جتنے بھی محل کے اندر تھے جب ان کو یرحمت اللہ کی دھمک سنائی دی انہوں نے میزور سے کہا یرحمت اللہ تو خلیفہ کی خوابگاہ ہلنے لگی وہ گھبرا سے باہر ہے ارے یہ چا بغاوت ہوئی سناظر ہو یہ شور اٹھ رہا ہے ہر کاریں دوڑے بھاگے ہر کاریں دوڑے بھاگے بھاگے تہیر ہوئیں اے بھائی یہ چا بغاوت ہے یہ چاپس مجمع ہے یہ چا شور ہے عجی حضرت وہ ابو محمد کی چھینک کا تماشا ہے یہ سارے کا سارا اس نے الحمدللہ کہی سارا شہر یرحمت اللہ کہا اور سارے شہر کی یرحمت اللہ سے جا ہے آپ کا محل بھی گھونجا یہ بیچارے بادشاہ ایسے گزدل ہوتے ہیں اور ایسے گزدل ہوتے ہیں ذرا ان کو اپنی حکومت کا خطرہ ہو جائے بات پھر نہ پوچھو انہوں نے کہا ارے یہ تو بڑا خطرناک آدمی سے گرفتار کریں حالانکہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی نظروں میں حکومت کے ایک رائی کے دانے کے برابر نہیں ہوتے عزددین عربی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں رکنم دین بیورس کو پتا چلا کہ میری حکومت پر طبزہ کرنا چاہتے ہیں سن کو بلایا کہلے کہ کھانا کھلایا حضرت میں نے سنا ہے آپ میری حکومت کو لینا چاہتے ہیں تو ہرس پڑھیں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پڑھا کہلے کہ سن لو تیری حکومت اور تاتار اور اس وقت تاتاری چھاہ چکے تھے آدھی سے زیادہ دنیا پر چنگیز خان سے بڑا فاتح دنیا میں کوئی نہیں گل رہا کہ انہ ملک و ملکت پتر لا یساوی انگی فلسن تیرا ملک تاتاریوں کا ملک میرے نظرے کو ایک تیسے کے برابر نہیں ہے یہ حدیث کے حل کے لگتے تھے تعاویٰ اللہ کے طرف بلانا ہر مسلمان اللہ کی دعوت دے تعلیم دعوت دے کر حضور کی باتوں کو بیٹھ کر سننا کم اس کم آدھا گھنٹا روزانہ آدھا گھنٹا اخبار پڑ لیتا ہے آدھا گھنٹا رسالہ پڑ لیتا ہے آدھا گھنٹا حضور کی حدیث نہیں سنتا یوں کہ یہ لوگ سنتے ہی اچھا بھئی تم خود اپنے آپ کو تو سناو اگر کوئی بیٹھ سا آتو بیٹھیں آپ جنہوں نے مقت لگایا ہے چلے دین چلے والے آپ تو بیٹھو بھائی آدھا گھنٹا اپنی مقت لگایا ہے